یہ سکول جو ہے اس میں دو سو پیسے پیسٹھ بچے جو ہے زیر تعلیم ہے لیکن کیا وہ دو سو پیسٹھ بچے جو ہے کس طریق سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہوں گے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں ان کا بوش بنانا ہے ہمیں ان کا مستقبل بنانا ہے دو سو پیسٹھ بچوں کا مستقبل ایک ہی کمرے میں کس طرح سے محفوظ ہوگا ہم یہاں کے مقامی لوگ سے بات کریں گے اور صدر اوقافین سے بھی بات کریں گے جی صدر صاحب وہیں تو کیا شئی ہے سندویون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے بہت شکر گزارے آپ کی چینل کا جو آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے خود اپنے آنکھوں سے حالات دیکھئے یہاں دو کمرے ہمارا بچوں کے لیے جو یہ سکول بلڈنگ جوگی مرگ یہ بہت پرانی بلڈنگ ہے جبکہ مجھے اس کا سنہ بھی نہیں یاد ہے کب کی بنی ہوئے اس کے پہلے ایک بہت سے چھوٹا سا مکان تھا جب یہ بچوں کے پڑھائی شروع ہوا تھا چھوٹا بچہ تھا اس ٹائم لیکن جب سے اب تب ابھی تک تھی اس سکول بلڈنگ کا کوئی مطلب سارے بلڈنگ نیا بن گیا بہت بڑی بلڈنگ بن گیا دو دو مجل بن گیا مگر لیکن یہ جوگی مرک کا سکول جو ہے یہ وہی سکول ہے اب بہت سے مشکل حالاتوں میں بہت مشکل سے انہوں نے درجہ اس کے پراملی سکول سے میڈل سکول کے اچھا یہ بتا یہ بتا ہے کہ ابھی آپ کا جو گورنمنٹ جوگی گورنمنٹ میڈ سکول جوگی مرک جو ہے کیا یہاں دو سو پینسٹر بچے جو دو سکول یہاں پہ کلب کیے گئے ہیں تو یہ بتا ہے کس طرح سے یہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کبھی آپ لوگوں نے جو متعلقہ محقم ہے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ سیو صاحب یا زیو صاحب ان کے تک کے بعد پہنچا ہے کہ ہمیں ایسے مشکل ہمارے بچوں کو مشکلات ہو رہے ہیں بہت کافی بار گیا بہت کافی بار گیا ہے ان کے پاس دفتر دمال ہانجی پورا میں بھی گیا کلگام گیا پہلے ہم یہاں سے آیا تھا دمال ہانجی پورا میں ڈپٹی بھرکٹر بھی آئے ان سے بھی ملا ہے لیکن انہوں نے ٹائم دیا ہم مارچ کے لیے مگر لیکن اس کے بعد بھی ہم نے کوئی نہ آفسر دیکھا نہ کوئی مطلب ایسے بندہ دیکھا جس نے مطلب اس سکول کے بارے میں کوئی بات کیا ہوا لیکن ابھی بھی آپ کیا آپ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے دو کمرہ ہے اس میں کم سے کم دو سو پنسٹھ بچے مطلب ان کا انکیس ریجسٹریشن چل رہا ان کا تعلیم چل رہا یہاں پہ مگر بارش ہوتے ہوئے ہمیں گھر پہ رہن رکھنا پڑتا بچہ ہم سکول نہیں بیجتا کیوں یہاں سے جگہ ہی نہیں ہے بچے باہر بیٹھتا دوپ میں بیٹھتا ہے خیر دوپ تو وہ برداشت کرتے تھے لیکن بارش برداشت کیسے کریں گے وہ ہم نے تو بہت یہ ہم سوچتا ہے تو مطلب کیسے کام بچے ہم کو ہم داخلہ دیں گے اس وجہ سے کیسکول بیلڈنگ نہیں ہے باقی ہمیں اگر گورمیٹ چاہتا ہے ہم کی مطلب سکول بیچوں بچے بیچوں گورمیٹ سکولوں میں داخلہ دلوا دو ہم یہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی افسر کوئی بھی مطلب مانشٹر ہو چاہے کوئی بڑا افسر وہ گورمیٹ سکول سے نکلا ہے پریور سکولوں سے نہیں نکلا لیکن ہم اس کے باوجود اگر جو افسر بنے ہوئے گورمیٹ سکول سے نکل کے آج کیوں وہ توجہ کیوں نہیں دیتا ہے ایسے ان سکولوں پہ گورمیٹ سکولوں کے یہاں تو وہ خود افسر بن گیا تو اور دوسرے کے بچوں کی ان کے مصابل کا کوئی خیال نہیں ہے بہت 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 شکریہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو کی صدر یعنی یہاں نندی مرک جو ہے جو گی مرک یہاں پہ یہ ان کے مطابق جہاں سرکار یہ ڈرائیو چلا رہے داخلہ ڈرائیو کی سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کر آئے کیا واقعی میں داخلہ کرا سکتے ایسے سکولوں میں جہاں ایک کمرہ یہاں دوسرا کمرہ جو ہے وہ کیل سینٹر ہے لیکن ایک کمرے میں دو سو بیس پینسٹھ بچے سمٹے ہوئے اپنے مستقبل سمار نے کے کوشش کر رہے کیا واقعی میں ان کا مستقبل یہاں سمر جائے گا لیکن سب سے پہلے میں کلگان ٹائمز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ ہمیشہ ہمارے جو ہم بیک پڑ علاقے کے رہنے والے ہیں تو ہمیشہ ہمارا مسئلہ عالی حکام تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد میں میں سر یہی عرض کروں گا آپ کی وساطت سے ال جی گورنمنٹ صاحب سے جنا اس کے بعد میں جو ہمارا آنریبیل ڈی سی صاحب ہے یہاں بلال مہیدین بٹ صاحب تو ان سے یہ ریکسٹ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ میرل سکول جو کی مرک ہے اس کے ساتھ کلب کیا گیا ہے جو حجام پورا آرپورا دوسرا سپریمری سکول ہے تو خالی کمرہ ایک ہمارے پاس ہے اور جو رول یہاں کا ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی فائو ہے تو اگر گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے بار بار کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو تعلیم پڑھائیں گے تعلیم میں ہم بہت سی آسائج دے رہے ہیں میڈیا میلز دے رہے ہیں ہم تو گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کو میڈیا میلز بھی نہ ملے لیکن کم از کم بیٹھنے کی جگہ تو ان کے لیے ہو جبکی دوپ ہو بارش ہو بارشوں میں دو سو پینٹسٹ بچے آپ خود سمجھدار ہیں کہ دو سو پینٹسٹ بچے ایک کمرے میں سر کیا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ہم جو آنریبل اس وقت گورنمنٹ ہے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا جلد جلد نوٹس لیا جائے جو کہ ہماری پرانی ایک بیلڈنگ تھی بہت ہی خستا تھی یہ صحیح بات ہے لیکن آج کے پچھلی بار جب اسیو کلگام یہاں آیا تو انہوں نے اس کا آرڈر دیا کہ ڈیمولیشن کرنے کے لیے لیکن آج دکھ اس کا کام شروع نہیں ہوا کمرہ ایک ہمارے پاس ہے اور بچوں کا جو رول ہے وہ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی فائیو ہے تو اب اگر ہم دیکھیں گے سکول جو ننڈی مرک کا ہے پورا زون ڈیش پورا میں جو ہے پرانا سکول ہے نائنٹین ہنڈرڈ فیفٹی سیون کا ہے سر سکول تو تب سے یہ پریمری سکول ایز شروع کیا گیا تھا ایک عام مکان میں تو آج ہر کسی سکول میں ڈبل سٹوری ہے تو لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم جو بیک ورڈ علاقے کے یہاں جو گی مرک ہے یہ میڈل سکول جو گی مرک نیدی مرک تو ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی جا رہی ہے جو آنے والا مستقبل ہمارے بچوں کا ہے تو وہ دن بے دن خراب ہوتا جا رہا ہے تو میں آپ کی وساطت سے پھر ایک بار گزارش کروں گا ڈی سی کلگام جناب بلال محیدین برس صاحب سے کہ آپ تو بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں ہم آپ سے بہت خوش ہیں لیکن ہمارے خدا ہرہ ہمارے طرف دیان دیجئے ہمارے ان بچوں کے مستقبل پر دیان دیجئے اس کی جو بلڈنگ ہے کیوں نہیں تعمیر ہو رہی ہے اور جو سکول ڈیریکٹر ایڈکیشن ہے میر تصدق صاحب اس سے بھی ہم ملے ڈی ایج پورا میں وہ آئے نیو ایڈمیشن کے لیے آئے تھے ہم نے اپلیکیشن انہوں کو دے دی انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ جو آپ کا ہائی سکول ہے وہ بھی آپ کو ہم تعمیر کر کے دیں گے فنکشنل بنائیں گے نہ ہمارے پاس ہائی سکول ہے نہ ہمارے پاس میڈل سکول ہے اگر آ کر ہمارے بچے تو جائے تو جائے کہا تو یہ محمد مقبول ہمارے سے بات کر رہے تھے مقامی بچے جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچوں کو ہے پڑھنے کا بھی حق ہے لیکن جس طرح سے سرکار کے پاس جس طرح کہ ہم مطلق محکمی کے پاس کئی بار گئے ڈیریکٹر صاحب سے بھی ہم ملے ہیں لیکن وہاں سے جو ہمیں اس وقت جو ہمیں جواب ملا ہے کہ ہم جلد جلد آپ لوگ کا جو مسئلہ ہے یعنی یہاں پہ جو بلڈنگ ہے وہ تعمیر کریں گے آپ کو ہمیں بتانا چاہوں گا دو سال پہلے یہاں پہ یہ سکول جو ہے ڈانچہ جو یہاں پہ اب دیکھ رہے ہیں دوسرے سیڈ بھی جو دو کمرے جو گئر حتاکہ اس وقت جو یعنی قرار دیا گئے کی وہ یعنی انسیف بلڈنگ ہے لیکن دو سال پہلے ان اس کو جو ہتا کی ڈیمالش کیا گیا ہے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ہم اس کو جلد جلد تعمیر کریں گے لیکن دو سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں پہ کچھ نہیں تعمیر کیا گیا ہے جس کی خیر مقدم میں ہوں آپ کا میزبان خرشی دالم اس وقت میرے ساتھ موجود ہے زونل ایڈکیشن آفسر دمالہنجی پورا یعنی عطا محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو گی میرے سکول جو گی مرک کیونکہ ندی مرک علاقہ ہے اور یعنی زون دمالہنجی پورا کے ساتھ آتا ہے لیکن وہاں پہ دو سو پینسٹھ بچے جو ہے حتاکہ اگرچہ سکول بلیڈنگ جو ہے وہاں تین کمرے پر مشتمل سکول بلیڈنگ لیکن ایک میں آفس اور دوسرے میں کیل سنٹر حتاکہ بات کریں گے کہ ایک یعنی کمرہ جو پر میرے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے زونل ایڈکیشن آپ سے دمالہنجی پورا خان صاحب کل گام ٹیمز میں آپ کا خیر مقدم سر یہ بتا ہے کہ اگر بات کریں گے کہ گورنمنٹ میڈل سکول جو گی مرک ہم وہاں پہ گئے دو سکول وہاں پہ کلب ہیں آپ کے تو یہ بتا ہے کیا واقعی میں جو ہے وہاں ان کو مشکلات ہے کہ دو سو پینسٹر بچے جو ہے اگر بات کریں گے ایک ہی کمرے میں ان کا مستقبل سمتہ ہوا ہے جی جو گی مرک ہمارا سکول میڈل سکول جو گی مرک نیڈی مرک ایریا میں پڑتا ہے وہ کمپلیٹلی ایسٹری ایریا ہے بہت انڈولمنٹ ہمارا زیادہ ہے وہاں دھائی سو سے زیادہ ہے اس کے ساتھ ایک سکول کلب بھی ہے بدقسمتی کی بات گئی کہ وہاں زمین اویلیبل نہ ہونے کے وجہ سے ہمیں اکومڈیشن کی کمی یہ صحیح ہے ایک بللنگ بنی ہے وہاں پہ تین کمروں کی اور ایک تین کمروں کی بللنگ بھی تھی لیکن وہ خاصدہ حالت میں تھی انسیف تھی انسیف تھی تو پچھلے سال میں گیا وہاں پہ دیکھا ہم نے کہ واقعی بچوں کو جگہ کی کمی تو تین کمرے ہمارے پاس ہے اس میں سے بھی ایک میں ہم نے کمپوٹر لیب آئی سی ٹی لیب بنائی ہے دوسرے کمرے میں وہ آفیس کم کلاس روم ہوتا ہے تو ایک ڈیڑھ کمرے میں دو ڈھائی سو بچوں کا رہنا بہت مشکل ہے ان کی بڑھائی بہت اثر پتا ہے تو کیا امید کریں گے کیا امید کریں گے آپ جو یہ دو سو پینسر بچے ابھی ان کے لیے آگر بات کریں ایک کمرہ یا ڈیڑھ کمرہ ہے لیکن کیا ہمیں امید کریں گے کہ آپ کا محکم ہاں بحث ہے اب ذو نا ایڈکیشن آف سر دھمال ہاں جی پورا تو کیا کریں گے آپ کی ان کا مستقبل جو ہے وہ تاکتاب نہ ہو جائے ہاں میری گزارش ہے کہ پچھلے سر میں گیا تھا اسی دیکھ کے کم جگہ کی کمی ہے تو وہ جو ڈیبلیٹڈ ہماری پرائنی بلڈنگ تھی ہم نے اس کے آرڈرز لے لیا اور اس کو ڈیمالش کر دیا اور زمین کا پیچ خالی کر دیا کیونکہ ہمارے پاس مزید زمین وہاں ایوالیبل نہیں ہے لینڈ ایوالیبل نہیں ہے تو ہم نے وہ زمین خالی کروا دی پھر انجینئرنگ ونگ سے ہم نے رابطہ قائم کر کے پلان میں رکھا اس کو ان کو لایا وہاں پہ ہم نے دو کمرو کی گنجائی بنانی تو اس کا ڈی پی آر بن چکا ہے اس کا اسٹیمیٹ بن چکا ہے دو کمرے وہ بنیں گے پھر سیکنڈ سٹوری پر اور دو کمرے بنیں گے چار کمرو کی جب اس میں اور گست ہوگی تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا تو میں ابھی کچھ دیر پہلے جو ہمارا ایکسکٹیو انجینئر ہے ورکس ونگ کا سمک رہا تو ان سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا ڈی پی آر آ چکا ہے اس کا اسٹیمیشن آ چکا سینکشن بھی مل چکی ہے اب صرف ٹینڈرنگ کا کام ہے میرا خیال ہے کہ ایک دو دن میں ٹینڈرنگ کا کام شروع ہوگا اس کا انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں اس کا زمین پہ کام شروع ہوگا اور وہ کمکن رہی تو بنیں گے میری انتہائی کوشش رہے گی کہ وہ جلد جلد کمپلٹ ہو کے اس پر دوسرے اوپر سیکنڈ سٹوری دو کمرے اور بنائے جائیں تو پھر ہمارے پاس سات کمروں کی مجائش ہوگی تو اس سے ہمارا مسئلہ بہت حد تک حل ہوگا پھر بھی کمی رہے گی دھائی سو بچے ہیں لیکن زمین نہ ہونے کے وجہ سے پھر اور دیکھیں گے کہ ورٹیکل میں پر کچھ بنا لیں گے لیکن فیلال دو اور دو چار کمروں کی دو دو سینکشن ہو چکے ہیں میری بہت کوشش ہوگی کہ یہ دو کمرے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ ورٹیکل کے لئے اور دو کمرے اس میں ہو جائیں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اسی سال کچھ چند مہنوں میں یہ چار کمرے تیار ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ زونال ایجکیشن آپسر دھمال حجی پورا تمہات خان سب جو بتا رہے تھے کہ اب آنے والے پندرہ دنوں کے اندر ہی ہم انشاءاللہ جو ہے سکول بیلڈنگ پر جو نے کام شروع کریں گے تو امید ہے لیکن آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ گورنمنٹ میڈس سکول جوگی مرگ حتا کی جو اس کے پہلے جو دو کمرے تھے جو انصف قرار دیے گئے تھے دو سال پہلے ان کو ڈیمالش کیا گیا لیکن تاب سے لے کر ابھی تک جو حتا کے ابھی تک نہیں بنایا گیا لیکن دو سال گزرنے کے باوجود بھی یہی امید کریں گے آپ جو متعلقہ محکمہ یعنی محکمہ تعلیم جس طرح سے زونل ایڈکیشن آپ سے دمالہان جی پورا تمہمد خان نے اب یہ یقین دہانی کی ہے کہ اب آنے والے یعنی اب پندرہ دن کے اندر در ہم اس سکول یعنی وہ جو دو کمرے جو ڈیمالش کیا گئے وہاں پر کام شروع کریں گے تاکہ جو بچوں کا مستقبل ہے وہ روشناس ہو سکے تو دیجئے اپنی میزمان خرشید عالم کو کل کام ٹیمز کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت کریں گے